چینل بنانے سے لے کر بینک میں پیسہ آنے تک کا فل پروسیس دوستو اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں اب دوستو کوئی بھی کریٹر ہو وہ اگر یوٹیوب پر آنا چاہتا ہے تو دوستو کہیں نہ کہیں اس کا مین مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا تو دوستو یوٹیوب پر تو آپ پیسہ بہت کمان سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو چینل بنانا ہوتا ہے جو بھی دوستو آپ کو بہت ہی نورمل سے آپ ایک آئی ڈی سے اپنے چینل کو کریٹ کر سکتے ہو اب دوستو چینل تو ہم نے بنا لیا لیکن آپ دوستو اس میں آپ کو کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ ٹیک ہوا اسپورٹ ہوا وہ لوگ ہوا یا دوستو اور بھی کافی یہاں پر کٹیگری ہے وہ آپ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے دوستو اب جیسے آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اپنی کٹیگری آپ اس پر اسی کٹیگری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے جیسے دوستو آپ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اب اس سے پہلے آپ جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب چینل منوٹائی ہونے کے لیے آپ کو یوٹیوب کا ایک کرائٹ ایریا پورا کرنا ہوتا ہے جو بھی دوستو ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار پبلک واج ہوش ٹائم ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو سیٹ اپ ویڈیو کیسن اور دوستو یہاں پر آپ کو کوئی بھی کچھ بیچ کمیونیٹی اسٹرائیل نہیں ہونی چاہیے تو آپ کا جیسے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سسکرائبر پورا ہو جاتا ہے تو یوٹیوب آپ کے چینل کو منٹائیز کر دیتا ہے اب دوستو جیسے آپ اپلائی کرتے ہو تو یہاں پر کچھ ٹائم لگتا ہے آپ کا چینل منٹائیز ہونے میں اگر دوستو آپ نے کسی کی ویڈیو یہاں پر اٹھا کر نہیں ڈالیا ہے تو آپ کا چینل دوستو بلکل منٹائیز ہو جائے گا کیونکہ دوستو اگر آپ کسی دوسرے کی ویڈیو اٹھا کر اپنے چینل پر ڈالتے ہو اور وہاں پر چار ہزار پبلک واج پورا کرتے ہو یا ایک ہزار سسکرائبر پورے کرتے ہیں تو دوستو جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں تو یوٹیوب چینل آپ کا ریشیوٹ کنٹینٹ دے دیتا ہے کیونکہ دوستو آپ نے کسی اور کا ویڈیو وہاں پر use کیا ہے کیونکہ دوستو وہ مینات کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے تو دوستو یہاں پر آپ کسی اور کی ویڈیو use نہیں کر سکتے ہیں آپ کی اپنی ویڈیو ہونی چاہیے تب ہی آپ کا دوستو چینل یہاں پر منٹائیز ہوتا ہے اور دوستو جیسے آپ کا چینل منٹائیز ہو جاتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو بہتی کنیز ہوتا ہے 1000 سنسکرائبر اور آپ کے 4000 گھنٹے جیسی پورے ہوتے ہیں آپ apply کرتے ہیں دوستو وہاں پر آپ کا channel monetize ہو جاتا ہے تو وہاں پر دوستو آپ کو بہتی کنیز ہوتی ہے اب دوستو وہاں پر جیسی آپ کا channel monetize ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک بنانا ہوتا ہے Google ad scene جب جیسے دوستو آپ apply کرتے ہوتے ہیں تو اس یہی وقت آپ کو وہاں پر ID verification کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اپنا پتہ ڈالنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا پتہ ہے یہاں آپ کا گاؤں ویلیج سیٹی وغیرہ وہاں پر ڈالنا ہوتا ہے اور دوستو وہاں پر آپ کو کوئی بھی آئی ڈی لگانی ہوتی ہے جیسے کہ دوستو وہاں پر ڈرائیوی لیسنس ہوا پاسپورٹ ہوا یا دوستو آپ کا وہاں پر ووٹر آئی ڈی ہوا اب دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادار کارڈ کا اوپسن یہاں پر پہلے سی ہٹا دیا گیا تھا اب دوستو یہاں پر پین کارڈ پر بھی ہٹانے کا اوپسن یہاں پر ساید ہٹ سکتا ہے اس لیے دوستو آپ کو اپنی ووڈر آئی ڈی سے یا ڈرائیوی لیسنس سے آپ اپنے چینل کو منیٹائز کریں تو دوستو اب آگے پروسس جیسے آپ یہاں پر اپنی آئی ڈی کا گیرہ لگاتے ہیں تو آپ کا چینل منیٹائز ہو جاتا ہے یا وہ پوشی تروں آپ کا گوگل ایڈسین خاتہ بھی کھل جاتا ہے اب دوستو یہ گوگل ایڈسین خاتہ کیا ہوتا ہے جو دوستو آپ کا ریوینیو جیسی چینل آپ کا مونیٹائز ہو جاتا ہے ریوینیو بنتا ہے دوستو تو وہ دوستو بنتا ہے آپ کا ایڈز پر جو آپ کے یوٹیوب پر ایڈز چلتے ہیں دوستو جتنے آپ کے view آتے ہیں اس پر جتنے بار آپ کا ایڈز چلے گا تو اس پر آپ کا ریوینیو بنے گا وو آپ کا جاتا ہے دوستو گوگل ایڈスین خاتے میں تو گوگل ایڈسین کیا ہوتا ہے دوستو گوگل ایڈسین یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پر اپنے بینکمہ ر حیات کرو فوقتے ہیں تو اسی طرح دوستو یو ایسے کا یہی دوستو بوگل ایڈسین ہے جو بھی دوستو اس میں ہمارا اون لائن کھاتا پھول جاتا ہے آپ دوستو اس میں ہم اپنی آئیڈی بغیرہ ہمیں سن اوργینل رکھنی ہوتی ہے ایک ہی نام پر بنانی ہوتی ہے تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جیسے آپ کا گوگل ایڈ سین اور چیلنگ منتائج ہو جاتا ہے آپ کا ریوینی بننے لگتا ہے کچھ اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر دوستو جیسے آپ کے بیوز آتے ہیں اسی حساب سے بنتا ہے تو دوستو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے دس ڈولر کمپلیٹ ہوتے ہیں بھیجا جیسے دوستو آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر یوٹیوب آپ کا ایڈینٹلی ویریفیکیشن کرتا ہے اس میں دوستو آپ گوگل کے تھرو ایک دوستو گوگل ایڈس کا ایک دوستو سپین آتا ہے جو آپ کے گھر پر پتے پر بھیجا جاتا ہے جو آپ نے کوناتائج ہوتے ہیں ترم اس وقت وہاں پر آپ کا کاب پات ہوگو گوگل بھیجا جاتا ہے جیسے آپ کا verification کرنا ہوتا ہے جیسے کہ کافی یہاں پر fraud ہوتے ہیں کہ بھائی ہاں اسی بندے کو اگر آپ نے جس نے چینل بنائیا ہے کہ یوٹیوب بھی دیکھتا ہے کہ اسی بندے کے پاس یہاں پر یہ پہنچ رہا ہے کہ ہم پیسے بھیجیں گے تو اسی بندے کے پاس پہنچیں گے نا اگر ہم کسی اور کا وہاں پر ڈال دیتے ہیں یا دوستو وہاں پر کچھ ہوتے ہیں جو کہ دوستو وہاں پر گڑڑ ہو جاتی ہے تو اس لیے دوستو وہاں پر verification کرتا ہے آپ کا identically verification جو کہ دوستو جیسے آپ گھر پر آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو 6 digit ملتی ہے اور دوستو 6 digit اس میں آپ کو اپنے جو google ads in کھاتا ہے دوستو اس میں آپ کو ڈالنی ہوتی ہے اور آپ کا verification complete ہو جاتا ہے اب دوستو بات آتی ہے permit کی جو دوستو میم ہوتا ہے اور کافی سبھی یوٹیوبر سوچتے ہیں کہ بھائی permit ہمیں کیسے ملے گا اور کم ملے گا تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کو اس یوٹیوب permit لینے کے لیے سو ڈالر complete کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا 10 ڈالر پر تو دوستو آپ کا یوٹیوب وہاں پر identically verification کرتا ہے لیکن دوستو جیسے کہ آپ کے سو ڈالر complete ہوتے ہیں تو آپ کا یوٹیوب permit بھیجتا ہے دوستو یوٹیوب permit بھیجنے کا process میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوستو جیسے آپ نے یہاں پر اس منت مطلب ایک مہینے میں آپ کے ہوئے 30 ڈالر تو دوستو آپ کے 30 ڈالر تو ہو گئے اب دوستو آپ سوچ ہو گئے کہ بھائی میرے پیسے تو آئے گئے نہیں آپ کے 30 ڈالر بھائی شروع کا permit ہوتا ہے تو اس میں views camera دیا اور آپ کا ڈالر نہیں ہو پاتا ہے complete تو ایسے ہوتا ہے تو دوستو اس میں آپ کے جو وہ add کر دے گا google ads in جو کہ دوستو google ads in خاتے میں وہ آپ کے چلے جائیں گے اور دوستو وہ آپ کے safe جمع ہو جائیں گے وہ دوستو آپ کو پیسہ بالکل ملے گا جیسے آپ پر 100 ڈالر complete ہوتا ہے تو دوستو وہ سارے آپ کے جڑ جائیں گے اور 100 ڈالر آپ کا complete ہوگتے ہی آپ کو youtube payment دے لیتا ہے google ads in کا جو process ہے وہ ہے دوستو جیسے آپ کے اس منت 30 ڈالر complete ہوئے تو دوستو وہ 30 ڈالر آپ کے google ads in خاتے میں پہنچ جائیں گے اگلے منت کی 11 تاریخ کو جیسے کہ دوستو میرے جنوری میں یہاں پر 30 ڈالر complete ہوئے تو فروری کی 11 تاریخ میں دوستو وہ ہمارے google ads in خاتے میں transfer ہو جاتے ہیں اور دوستو اگر وہاں پر ہمارے 100 ڈالر complete ہو جاتے ہیں تو دوستو 100 ڈالر جیسے ہمارے complete ہوتے ہیں تو ہمارے 21 جو دوستو فروری ہوگی دوستو 21 فروری ہوگی تو اس میں دوستو ہمارا بھی transfer کر دیا جاتا ہے ہمارے خاتے میں اب دوستو خاتہ ہمارا وہاں پر add کرنا پڑتا ہے اب دوستو خاتہ add ہونے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے وہاں پر دوستو آپ کے bank account اور دوستو shift code کی ضرورت ہوتی ہے جیسی آپ international دوستو کوئی پیسہ مانگاتے ہو تو وہاں پر آپ کو shift code کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے bank کی اب دوستو shift code کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو بتا دیا کہ جو بھی ہم کہیں بہار سے دیش کے بہار سے اپنے دیش کے بہار سے کہیں سے پیسہ مانگا رہے ہیں تو دوستو اس میں shift code آپ کا لگتا ہے آپ کے bank کا تو اس میں دوستو آپ کو اپنی بینک میں جانا ہوگا اور دوستو وہاں سے آپ کو شیفٹ کورڈ لینا ہوگا اور آپ کا شیفٹ کورڈ وہاں پر ڈل جائے گا شیفٹ کورڈ جیسی دوستو بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائے گا اگر نہیں وہاں سے ملتا ہے تو آپ اپنا جو دوستو آپ کی مین پرانچ ہے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں اپنی بینک سے اور وہاں کا شیفٹ کورڈ آپ اپنے ا encara ڈال سکتے ہیں تو آپ کا وہاں پر سو ڈولر سے ہونے سے پہلے دوستو آپ لگا سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ سو ڈولر کے بعد لگاتے ہیں تو دب بھی کوئی دکت نہیں آنے والی ہے تو دوستو وہاں پر آپ اپنا آکاونٹ لگا دیتے ہیں جیسے دوستو آپ کے سو ڈولر کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اگلے منت کی دوستو آپ کی 21 تاریخ آتی ہیں تو ایک میسیج آپ کو گوگل کی دوارہ بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے کہ 21 تاریخ میں آپ کا پیسہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور پانچ دن کے اندر آپ کا پیسہ آپ کے کھاتے میں آ جائے ہو جو کہ دوستو وہاں پر پروسیس ہوتا ہے وہاں سے آنے کے لیے وہ دوستو پہلے بھی آ جاتا ہے میرا تو 21 تاریخ میں میرا یہاں پر آ گیا تھا تو دوستو اس طریقے سے یہاں پر آپ کے کھاتے میں پیسہ آ جاتا ہے دوستو پوچھتے ہیں لائک سے کیا ہوتا ہے اور کمنٹ سے کیا ہوتا ہے اور شیئر سے کیا ہوتا ہے تو دوستو آئیے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں